جیسے کہ آج کل کے حالات و واقعات میں لوگ پریشان ہوتے ہیں خاص طور سے بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل اللہ عزو بللہ من ذالک یہ جملہ میں نے استعمال کہ خود ہے مجھے معاف کرے ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو آسانی اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل اچھا بیٹی پیدا ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کی شادی کے لیے اس کے جہیز کے لیے اس کے رشتے کے لیے ایک اور مشکل اچھے رشتے کا انتخاب ایک ایسا امتحان مومن کہ لوہے کے چنے چبانا شاید آسان لگے مگر بیٹی کا رشتہ امدہ کہیں منتخب کرنا بڑا مشکل اور تیسرا مسئلہ بیٹی کا رشتہ کر دیا تو اب دعا کرتے رہیے ساری زندگی کہ وہ گھرانا آباد رہے بیوی کے درمیان محبت رہے بچیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں ان کے نصیب اچھے ہو جائیں یہ ایسی فکرات ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں اس میں خاص طور سے ایک ایسا عمل بیان کیا علماء نے کہ جو خاص سات بی بیوں کے نام سے ہے سات بی بیاں کونسی ہیں جن میں پہلی بی بی جناب خطیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ دوسری بی بی جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ سلوات پڑے محمد و علیہ دوسری بی بی جناب فاطمہ بنت اصد اور تیسری بی بی جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ چوتھی بی بی جناب فاطمہ مل بنین سلام اللہ علیہ ٹھیک پانچویں بی بی جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ اور چھٹی بی بی معصومِ قم جنابِ فاطمہ بنتِ امام موسیع قاظم علیہ الصلاة والسلام اور آخر میں ساتھیں بی بی جنابِ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ریپیٹ کر دیں سلوات پڑھیں محمد و علی محمد ساتھ بی بی جنابِ ختیجہِ طاہرہ فاطمہ بنتِ اصد جنابِ سیدہِ کونین جنابِ ام البنین جنابِ زینبِ کبران جنابِ معصومِ قم اور جنابِ نرجس خاتونی ساتھ بی بیاں ہیں یہ ساتھ بی بیاں اتنی معتبر ہیں تمام بی بیاں جو اہلِ بیت کے خانوادے میں ان تمام بی بیوں میں حتیٰ کہ انبیاء کے خاندانوں میں اتنے معتبر نام آپ کو ایک ساتھ کہاں ملیں گے یہ ساتھ نام ہیں عمل اس طرح سے منعقد ہوگا کہ یا جمعہ راستے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن سے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد مرد یا عمل کرتے ہوں یا خواتین کریں یہ عمل چار جمعہ رات یا چار جمعہ کے لئے یعنی پورا مہینہ یعنی کہ پورا مہینہ چار جمعہ یا چار جمعہ رات اگر جمعہ رات کر رہے ہیں تو چار جمعہ رات اور اگر جمعہ منتخب کیا تو بھی چار جمعہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان سات بی بیوں کی خدمت میں حدیعہ دو دو رکعت نماز تو یہ سات نمازیں ہو گئیں اور چودہ رکعت نماز ہو گئی بطریقہ نماز فجر حدیعہ پیش کرتا یا کرتی ہوں دو رکعت نماز بخدمت جناب خطیجہ تاہرہ قربطن الاللہ اسی انداز سے ہر نماز کی نیت اس بی بی کے نام سے ہوگی حدیعہ پیش کرتے ہوئے جب یہ سات نمازیں چودہ رکعت مکمل کر لیجئے دو دو رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے اس کے بعد پھر ایک تسبیح دروت کی اور اس کے بعد سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت میں چونکہ سورہ یاسین میں سات مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا سات مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا تو ہر ایک مبین کے بعد رگ کر دعا مانگئے اور ایک بی بی کا واسطہ دیجئے پہلا مبین جناب ختیجہ تاہرہ کا واسطہ پروردگار آپ کے بیٹے کے لیے اور آپ کی بیٹی اس کے لیے دعا کر رہے بیٹے کا رشتہ مسئلہ ہے یا بیٹی کا رشتہ مسئلہ ہے اس کے حق میں دعا مانگئے ساتھ مبین رکیں اور رک کر دعا مانگئے واسطہ دیں پروردگار کو اس ایک بی بی کا یہاں تک کے ساتھ بی بیوں گناہ مکمل ہو جائیں گے اور پھر خدا اندعالم کی بارگاہ میں اپنے بہتر دامات کے لیے یا امدہ ترین بہو کے انتخاب کے لیے وسیلہ بنائیے انشاءاللہ یہ عمل جب انجام دیا جائے تو خدا ان ساتھ بی بیوں کی برکت سے دونوں مسئلے حل کر دیں سلوات پڑے محمد وعلم محمد